بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے مجھے احساس ہے کہ ایک اور پریس کانفرنس ہے اس کے لیے بھی آپ جانا ہوگا میں نے آپ کو تکلیف دی کہ ہم اکثروں پیشتر یہاں حاضر ہوتے ہیں آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بائیکارٹ کرو لیکن یہ کیا کہ اس کی جمہوریت اور اس کی جد و جد پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی رہی ہے کہ لوگ بائیکارٹ تو کیا دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے دادو جانا ہوا جہاں ایک عظیم شان جلسہ ہوا بلاول بھٹو زداری صاحب کا تو اس کے آمد کے پہلے اسے آمد کے ایک دن پہلے کی میں شامل ہوئے یوت کے اور زلائی کے اور سی سی کے ممبر اور اس طرح سے وہ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ یہاں ہمارے بہتی محتبر جناب محمد رمضان کاکر صاحب اور ان کے ساتھی جو یہ صدر ہیں انجمانے تاجرانے انڈ ہوتل اسوسییشن کوئٹا کراچی جمعت علماء اسلام سے ان کا فضل علمان گروپ سے ان کا تعلق تھا زلہ کاؤنسل کے ممبر ہیں وہاں زشک پشین میں لیکن یہاں جو بیس پچیس ہزار یہ چھوٹے بڑے تاجران اور ان کے ہوتلز ہیں ان کے یہ اسوسییشن کے صدر ہیں آج انہوں نے مہربانی ہم پر کی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں جن کی بھی لسٹ آپ کو فرام کی جائے گی ساتھی ساتھ ہمارے وکیل صاحب بھی ہیں لیاقتلی گبول صاحب یہ ہمارے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہائی کورٹ بار کے ممبر ہیں ان کے ساتھ بھی ساتھی آئے ہیں ان کی بھی لسٹ آپ کو فرام کی جائے گی جنہوں نے بھی پارٹی میں شامل ہو کر ہمارا ہاتھ بٹانا قبول کیا ہے ہماری قوت بڑائی ہے اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹوزداری صاحب کی سرگرائی میں اس کی لیڈرشپ میں آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی طاقت اکتیار کرتے جائیں گے سارے ملک میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے جس کی ہسٹری جمہوری جد و جہد کے لیے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہی پارٹی ہے جس نے اپنی جان دے کر عوام کی حمد بڑھائی یہی پارٹی ہے جو کسی آمروں کے سامنے سر نگون نہ ہوئے یہی پارٹی ہے کہ کسی نے جس کی لیڈرشپ نے کبھی سی ٹی اور انگلی کے اشارے کا انتظار نہیں کیا یہی پارٹی ہے کہ جس نے برملا کر کے دکھایا کہ اگر پاکستان میں چلے گی تو صرف جمہوری چلے گی کیا یہ کتنا بھی اپنے آپ کو خانی خاند سمجھتا تھا جو کہتا تھا کہ جی مجھے بائیس سال حکومت کرنی ہے وہ بھی یونیفرام اتارنے پر مجبور ہوا اور ہم ایک سیبلن حکومت قائم کرنے میں قائم ہوئے ہم پارلیمنٹ کی بالدستی قائم کرنے میں قائم ہوئے ہم نے پارلیمنٹ کو با اختیار بنانے کا وہ رہنمہ حصول بنایا کہ جس کے لیے ہم نے انیس سو ترسی میں وعدہ کیا ہوا تھا عوام سے کہ ہم آئین کو اسی شکل میں واپس لے آئیں گے جس طرح سے وہ بنا تھا کہ جس میں یہ کوئی ایسی باتیں نہ ہو کہ صدر صاحب کو اختیار ہوں اٹھاون ٹو بی کے تحت ساری قوم کے ساتھ مزاق بنا دے ہم نے صدر صاحب دیکھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر تھا جس نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو سومپ کر بہتر جمہوریت دی اور جس کی وجہ سے آج پاکستان سارے ممالک میں ساری دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہوا ہے کہ وہ پاکستان جہاں اکثر حد دس سالوں میں چھاپا چھاپا ڈال کے اور ہمارے خوابوں کو روندہ جاتا تھا اب یہ دسوں سالے ہم قائم ہیں جمہوریت قائم ہے پارلیمنٹ قائم ہے اور پاکستان کے عوام اپنی ترقی کے طرف بھڑے ہیں یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے ان دوستوں کے تعارف کراتے ہوئے آپ سے کہیں ہیں آپ کا میں انتظار کروں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا میں رمضان کاکر صاحب سے پہلے کہوں گا کہ وہ چند الفاظ بولنے کے دوبارے بہتر ہوگا اعلان تو کریں نا نہیں پھر پی ان کے زبانی سنے آپ ہو رہے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صاحبیہ حضرات کا میں شکریہ آزا کرتا ہوں خاص کر پی پلس پارٹی کا جناب نسار کھولو صاحب کا مکار میدی صاحب کا جن کی بہترات آج ہم آج یہاں بیٹے ہیں اور ان کی مہربانی ہے میں کوئٹر وٹل اسوشن انجمنہ تاجران کا صدروں کراچی کا یہ میرا جنرل سیکرٹی ہے کراچی شہر میں ہم نے کافی عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں جیسے سب ساپی حضرات کو معلوم ہیں آپ ار جگہ چھے پیتے ہیں ہمارے وٹل ہیں ہمارے دگان ہیں لیٹ آوس میں شہر شاہ میں سبزی منڈی میں ہمارے بہت سارے تاجر ہیں ہم نے یہ پیسلہ دو تین مینے سے مسلسل اپنے ساتھیوں سے سلا مشورہ کرنے کے بعد کیا کہ ہم پیپس پارٹی میں شملیت کرنا چاہتے ہیں وہ ہیستے کہ ایک جمعری پارٹی ہیں اور پوری ملک کی سطح پر ان کے جڑے مضبوط ہیں جناب آسی پاری زرزاری صاحب بلاول صاحب کہ قیادت میں اس ملک میں اس میں تاثوب اور دنیا کی کسی قسم کی کوئی وہ کمبرسی نہیں ہے ہمیں دوسری پارٹی نے بھی دعوت دی تھی لیکن پیپس پارٹی میں شملیت کا مقصد یہی تھا کہ یہ چاروں سبوں کا جنزیر ہے اور انشاءاللہ اس کے لئے ہم کام کرتے رہیں گے کارکون کی صحت سے اور انشاءاللہ آخر دم تک ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ جدوجد کرتے رہیں گے کراچی شہر میں ساپی حضرات آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وٹل والوں کو جب نصیب پسادات ہوا تھا اس دوران ہمارے ہزاروں ساتھی شید ہوئے تھے ہمارے ہزاروں ساتھی سیکلوں ساتھی زخمی ہوئے تھے ہمارے ملاک کو بھی نقصام پہنچاتا ہمیں کوئی موازنی ملا میں جناب نصار کولو صاحب سے چونکہ صوبائی گورنمنٹ ہے وہ پاکی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میں ان کو ایک لسٹ میں آ کروں گا وہ ہمارے لئے اس بارے میں جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے تھے قتل ہوئے تھے وہاں اس کا عملہ کو نقصام پہنچا گیا تھا آپ حقین کریں کہ ہم جنازے اٹھا کر کے تک گئے بلکہ ہم اس کے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا آج الحمدللہ کراچی شیر میں امن ہے اور امامن طور پر ہم کارو کاروبار کر رہے اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم اس چیز کو انجوائے کر رہے کراچی شیر میں آپ کاروبار کر رہے آپ سب لوگوں کا شکریہ بڑی مہربانی مہربانی دیکھ 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 اتنی اجلت نہ دکھا ہے آپ اتنی اجلت اچھی نہیں ہے ہم نے کٹ چے شروع کی ہے یہ آپ کو چاہیے کٹ چے شروع کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پوچھیں ایک کی قیمت میں دو ایک ویڈ پنبر عوض باللہ حمد شتان حظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پاکستان پر پارٹی سنگ کے خضر سب سے پہلے تو میں پاکستان پر پارٹی سنگ کے خضر جناب مسارہ مکھروس صاحب کا سکری عادہ کرتا ہوں اور ان کے ساتھوں کا اور اس کے علاوہ ہمارے سردار نواب نبیل صاحب کو شکریہ عادہ کرتا ہوں اس کے ساتھ میرے سینئرز بیٹھے ہو گئے جن کے ساتھ میں نے کافی عصر گزارا اور ان کے ساتھ رہے کے میں نے بلکہ سیکھا تو میرے سینئرز بھی پاکستان کی پر پارٹی میں تھے اور ہمارے جو سردار ہیں نواب نبیل صاحب وہ بھی پاکستان کی پر پارٹی میں تھے اور میں رہا کیونکہ تعلق پاکستان کے قریب ہماری سردار کی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو پنجاب سے یہاں پہ میرے مزور کرنے کے لیے آتے ہیں جس کے علاوہ میری اپنی برادری یہاں پہ جوانا کراسی کے اندر جو گبول برادری ہے ہماری وہ بھی تعداد کے اندر ہے وہ تمام کے تمام لوگ جوانا وہ نواب صاحب کی سربراہی میں یہاں پاکستان کی پارٹی کے اندر ہیں تو میری کئی مرتبہ جوانا سربراہی کے اندر ہم مختلف ایونٹس بھی کرتا رہتے ہیں ایون کے گھوٹکی میں علی پور میں راجن پور میں نبیل صاحب کو وہاں گلائے گیا اور وہاں پہ انہیں آکے بڑے بڑے ذرسوں سے کتاب کیا اور اپنے تمام دوستوں کو کیا ہے وہ جس پارٹی کے اندر تھے انہیں ہمیشہ پاکستان کی پارٹی میں آنے کی دعوت دی اور مجھے بھی انہیں میرا کافی مائنڈ بنایا مجھے کہا آپ اس پارٹی پڑ دو آپ یہاں پہ پاکستان کی پارٹی کے اندر ہیں کیونکہ پاکستان کیپل پارٹی ہی بائی جماعت ہے جو ایک جنوبی جماعت ہے اور اس کی جڑے پورے پاکستان میں ہیں اور یہ چارک صوبی کی زنجیر ہے اور جس طرح پاکستان کیپل پارٹی نے ہمارے جو سرائی کی بیلٹ ہے وہاں پر کام کروائے یا جنوبی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف وہ صرف اپر کنجا کو دیکھئی ہے ہمارے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سرائی کی بیلٹ کے لوگ وہ پاکستان کی پارٹی سے پیار کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام لوگ جو ہے اس کے ساتھ مل کے چلتے ہیں اور یقینا جتنے بھی پروجیکٹ جو نا ہمارے جلوی پنجا کے اندر بنائے گئے یا کراچی کے اندر جو بن کے اگر ہمارے مسائل حل ہوئے تو پاکستان پیو پاٹی کی قیادر نے ہمیشہ ہمارا ہاتھ کاما اور ہمارے ساتھ کڑے ہوئے اور ہماری بلکتی یہ تمام چیزیں تھی جو مجھے نبیل صاحب کے کمنٹس کرنے کے بعد اور دوسرے دوستوں کی دعوت دینے کے بعد میں نے اس کو پر کافی افتر سوچا سوچنے کے بعد میں نے اپنے تمام وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم پاکستان علی پور میں جلسہ بھی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں نواب نبیل صاحب کو تو وہاں پر انشاءاللہ تمام جو دوست ہیں ہمارے مل کے جو پاکستان کی پاٹی کے مضبوط کریں گے وہاں پر جنہیں ہمارے کنویٹس ہیں پاکستان کی پاٹی کے انشاءاللہ وہاں سے جیتیں گے اور کراچی کے اندر بھی انشاءاللہ جام اور ہماری آبادیاں ہیں مختلف گلال کلونی ہے گلسکان جوہر ہے نیلم کلونی ہے ایون کراچی کے تمام علاقے بھرنا چاہے بلگیٹوں ہیں کیونکہ میں سوشل ورک کرتا ہوں ہمارے لوگوں کا پتہ ہے ہم جاتے ہیں وہاں پہ ان کے مسائل پتہ ہے اور انشاءاللہ ان مسائل کے نشان دے بھی کریں گے اور جناب سار اور جناب بکار مینجی صاحب اور جو تمام ان کی ٹیم ہے ان تمام لوگوں کا انشان دے کریں گے اور ان کے ساب مل کے مسائل کھال کرنے کو کوشش کریں گے اور اس پارٹی کو انشاءاللہ مضبوط بنانے کوشش کریں گے تمام لوگوں کا شمعے ادا کریں ایک میڈ امیران خان جب بھی آتے ہی سندھ میں وہ ایک سیاسی قلبلی مچا کر چلے جاتے ہیں اور اپس پارٹی خاص پر قیادت پر وہ سواتر کے ساتھ الزامات آئیت کر کے یہ آپ نے کہ دیا کہ وہ رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں یہ صحیح ہے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ارد گرد لوگوں کو دیکھ لے جنہوں نے جھوٹ کے پلندے پر کھیلنے کی کوشش کی ہے عرف علوی نے بیان دیا کہ اس جلسے میں پچاس ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں کاوش اخوار آج کا پڑھ لیں تو اس میں جو تعداد لکھی ہے وہ یہ سات ہزار دو سو سات ہزار دو سو پہلا جھوٹ تو یہ ہے یا تو عرف علوی صرف نمبر ٹانگ نے کے لیے یہ پریس کانفرنس کر کے اور لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر خرسیاں خالی ہو جائیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے اگر لاہور میں وہ شکست کھانے کے بعد اگر سندھ میں آ کر ہیدراباد میں آ کر کچھ بولتے ہیں تو سندھ کے لوگ اس کو پہچان چکے ہیں کہ وہ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو سندھ دشمنی کے منصوبے میں ہراول دستے کا کام کر رہے تھے جس کا پہلا نام علیاء جدوئی کالا باگ ڈیم کا ہمی مشرف کا پٹھو اور اس نے بلایا تھا مشرف کو یہ تو اور بات ہے کہ دادو کے ظلے کے عوام نے اس کو اتنا حوصلہ نہیں دیا کہ وہ کالا باگ ڈیم کا نام بھی لے سکیں وہ لوگ جو سندھ دشمن رویے سے مشہور ہیں عمران خان وہ ساتھی لے کے گھوم رہا ہے جو اس کو دھوکہ دے رہے اس کے ساتھ فریب کر رہے اور یہ نمبر ٹانگنے والی بات ہے تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جلسہ کتنا بڑا تھا اور کتنا چھوٹا تھا باتیں جو کر رہے وہ اب اور بات کرے گا گو نواز گو والا تو نعرہ اس سے نکل گیا اپنی ناکامیاں کیسے بتائے کہ اس کا دھرنا ناکام ہوا اس کا اسلام آباد لاک ڈاؤن ناکام ہوا عیاض صادق کے کل سوم نواز کے سامنے ہارا وہ ناکام ہوا یہ تو ناکامی کا ذکر تو کرے گا نہیں کرے گا تو وہ باتیں جو کیا لیکن میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب پر جو تم کہتے ہو وہ کم از کم ایک سیاسی گھر سے تعلق رکھنے والا شخص ہے آپ تو جنرل نیازی کے خاندان سے ہو وہ جنرل نیازی جس نے پاکستان کا ڈبو دیا وہ جنرل نیازی جس نے پاکستان کی افواج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور پاکستان شکست کھا کے آ گیا تو یہ شکست کھورتا ٹولے سے تعلق نے والا عمران خان یہی بات کرے گا اور کیا بات کرے کوئی کھل بلی نہیں مچی کوئی کھل بلی نہیں مچی کوئی کچھ نہیں ہوا اور یہاں ہم سب اپنی اپنی ذات میں اپنی اپنی اس سوچ پہ آگے چل رہے ہیں پہلے پہلے تو مبارک پچاس سلاکھ بنگالیوں کے بات تیس سلاکھ سلاکھ کی اور ملک مالک ماشیل عمران خان نے آج منی لانڈنگ کے اعزام میں لگایا کہ دوسرا سوال یہ کہ روانی سنیشہ کے چھوٹے بائیس سبت راچی صاحب نے اوپر کے مہینے میں بات فوج اقتدار سمال لے گی اس کو تو ایسے خواب یہی آتے ہیں کہ فوج کب اقتدار سنبھال تھی کہ ان کو نوکری کب ملے اگر وہ بیروزگار ہو گئے ہیں نہیں بیروزگار تو نہیں وہ وزیر ہیں سیاسی بیروزگار ایک ورہ دوسرا سوال کیا سی آپ نے بلا کہ مجھے مبارک بات دی مجھے نے اسوزل کو مانتا ہوں کہ بھٹو جیسا لیڈر ایک ایک گاؤں میں تین تین دفعے گیا تھا کہ پارٹی کو بڑھا سکے ایک ایک شخص کو اس نے کٹھا کیا تین سو لوگوں سے اس نے پارٹی شروع کی تھی اور کروڑوں تک پہنچا یہ ایک ایک شخص کو سنبھالنا میرے لیے قابل فقر چیز ہے وہ بنگالی ہوں سندھی ہوں اردو سپیکنگ ہوں پنجاب ہوں بلوچ ہوں کوئی بھی ہو میں جناب پتھان کوئی بھی ہو میں نے کہا اور اس میں آپ مہربانی کر کے خفا نہ ہوں ہم ایسا کام کرتے رہیں گے ہم سنچری بناتے رہیں گے ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے آپ کی سمہ خراشی کرتے رہیں گے جناب آلی وہ کسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے آمیر کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے نہیں نہیں یہ بات نبیل صاحب نبیل صاحب صاحب یہ ہلو نبیر کیا ہوگا بھائی مجھے 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 چھوڑیں مجھے مجھے بھائی میں معذرت کھا ہوں پلیز ہلو ارشد بیٹھو ارشد بھائی آپ بھائی وہ کدھر گیا میرا بھائی بھائی میں معذرت کر رہا ہوں بھائی معذرت کر رہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے میں معذرت ہوں ایک سیکنڈ نا بات چھوڑے مجھے جواب صحابی کھالی نہیں دے سکتا ہے میں رون صحابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کوئی صحابی ہے میرے سارت دوست ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ تلوہ چاڑے تلوہ چاڑے کا پتا کیا ہے تلوہ چاڑے کا پتا کیا ہوتا ہے آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں میں اچھی تھی جب میں آپ کو جواب دے سردار صاحب کوئی اور سوال ہے تو میں جواب دے دوں جو کوئی اور سوال ہے کہ میں جواب صدر صاحب آتے ہیں امران خان نے کہا تو ہم اس کو مان لیں یہ کوٹیں ہیں اور آزاد کوٹیں ہیں اتنی پارفل کوٹس ہیں کہ پرائیمنیسر کو ناہل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس نے اور کسی نے بھی سرکار کا کوئی نقصان کیا ہے تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے اس پہ کیس داخل ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ آصف علی زداری صاحب پر اس وقت کوئی کیس نہیں داخل کوئی اس کی شنوائی نہیں ہو رہی جو آخری کیس داخل وہ بھی اس سے بھی بری ہو گئے باقی رہا امران خان تو امران خان اپنا حساب کتاب بتائیں ہم جب اس سے پوچھتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتا ہو تو وہ جواب پتا نہیں کیوں نہیں دیتا اچھا میں یہ بتائیے گا امران خان تو کوئی بارے میں در بڑوں صاحب یہاں بس دادو میں اور حساب آج میں آپ کو جلسے کا دیکھیں کہ وہ بہت چیز بات ہیں لیکن پنجاب کے اندر آپ کی بوردوں نے اپنے والد صاحب کی ہوئی ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر دیکھیں پنجاب کے اندر آپ کی بارے میں آپ کو جلسے کا دیکھیں گے یہ کہ گزارش کروں جناب ویسے تو دادو آنے سے پہلے بلاول صاحب بلوچستان بھی گئے تھے کے پی کے بھی گئے تھے پنجاب بھی گئے تھے خوشاب تھا شاید آخری جلسہ فتح جلسہ اور آج ان کا ساہی وال میں جلسہ ہے ہاں اس مقابلے میں جو این اے ون ٹو زیرو تھا اس میں ہمیں بہت کم ووٹ پڑے دوزار تیرہ میں بھی کم ووٹ پڑے تھے اور ویسے تو اس لاہور شہر کی یہ سیٹ میں سمجھتا ہوں انیس سو اٹھاسی سے ہم شاید ہارتے ہی آئے ہیں رہی بات کہ ابھی مقابلے میں دو پارٹیاں جو ہیں اس کا تو ایکسپوزر ہو رہا ہے نا اس کا تو ایکسپوزر ہو رہا ہے کہ امران خان صاحب کے لیے جو سیٹی بجا رہے تھے انہوں نے شاید ان کا اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے اسی وجہ سے اتنی ساری اداروں کو ملوث کرنے کے باوجود عدالت کو ملوث کرنے کے باوجود عدالت کی بھی بیستی کروائی امران خان نے فیصلے کے بعد عدالت کی بیستی کس نے کروائی اس نے کروائی یہ غلطی پر غلطی جو کیے جا رہا ہے تو اس کا ایکسپوزر تو ہو رہا ہے نا ہم اپنے پارٹی کا کام آگے بڑھاتے جائیں گے اور دوسروں کا ایکسپوزر ہوتا رہے گا نواز شریف ملک سے باہر چلا گیا ہے مریم کہہ رہی ہے کہ جی اس کے نیب کے سامنے قطن پیش نہیں ہوگا قطن پیش نہیں ہوگا اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم خود کہتے تھے کہ جی کوٹ کا جو بھی فیصلہ آیا میں اس کو مانوں گا تو پھر کوٹ کے فیصلے پر تم نائل ہو چکے جو مان چکے کوٹ کے فیصلے پر نیب کا ریفرنسز داخل کیا ہے تو اس کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے ہو تو اس کا بھی ایکسپوزر ہوا عمران خان کی سیٹی والے بھی چلے گئے اس کا بھی ایکسپوزر ہوا باقی ہمیں کام کرنے کا موقع ہے ہم آگے کام کرتے رہیں گے اللہ کرے گا بہتر نتائج ہوں دیکھیں میں الزام ہاں جواب میں دوں الزام در الزام لگانا میں نہیں چاہتا اخواروں میں تو خبر یہ بھی آئی کہ پرویز خٹک کرپت ہے اخواروں میں تو خبر یہ آئی کہ وہاں بھی بڑے بڑے سکینڈلز آگئے ہیں اب میں اس طرح سے بہتے کرتا رہوں تو کتنی دیکھ جائے گی باقی اگر کسی کو کسی نے کوئی کیس کرنا ہے کسی نے کوئی ثابتی کرنی ہے تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ کوٹس موجود ہیں کوئی واقعہ ہوا ہوگا مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اس واقعے کی ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہوا ہو سابق سپائی وزیر ہے سابق سپائی وزیر ہے جب تک مجھے واقعہ کا اچھی طرح سے علم نہیں ہوگا میں کمنٹ نہیں کروں گا ہم ان کو منا لیں گے ہم ان کو منا لیں گے ہم ان کو منا لیں گے ایک تو وہ وزیر نہیں ہے ایم سوری پھر آپ چھوڑے نا پھر ایسے نہ کریں نا ایک تو وہ وزیر نہیں ہے ایم پی اے ضرور ہے کیا واقعہ ہوا کہاں واقعہ ہوا کیسے ہوا اس کا مجھے علم نہیں ایف آئی آر داخل ہو سکی کسی نے اس کو روکا نہیں اگر کوئی روکتے تو پھر آپ اس میں حکومت پہ تنقید کرتے کہ بھائی کسی نے مارا ماری بھی کی اور ایف آئی آر بھی اس کی داخل نہیں ہوئی یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں نہیں کوئی نائنسہ بھی کیا بات ہے ایف آئی آر داخل ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو کسی نے رستہ نہیں روکا قانون کو حرکت میں آنے کا باقی رہی بات کہ ہوئی کا بات ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اس نے میں بول نہیں سکتا